بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پاس اختیار اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے کیا واقعی میں مریم نواز صاحبہ جو کل اجلاس ہوا وزراء کا اجلاس ہوا وفاقی وزراء کا اجلاس ہوا اس کے اندر مریم نواز صاحبہ بہت پیش پیش نظر آئی کیا واقعی میں حکومتی معاملات مریم نواز صاحبہ سنبھال رہی ہیں اور ایک بیٹی وزیر آزم کی بیٹی کیا صرف بیٹی ہونے کی حصیت سے کسی بھی جماعت کا یا کسی بھی پوری کے پوری حکومت کا باگ دوڑ سنبھ فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنویر صاحب بڑی باتیں پہلے بھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ہو رہی تھی کانٹروورسی بھی ڈیویلپ ہوئی تھی کہ پہلے بھی انہوں نے وفاقی وزراء کا جو اجلاس ہے اس کو ہیڈ کیا اس کے بعد اب پھر یہ خبر آگئی ہے کیا پی ایم ایلین کی حکومت جو ہے مریم نواز صاحبہ سنبھال رہی ہے ہمیں دیکھیں جی وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا وزراء نے شرکت کی اور اس کے اندر اہم ترین فیصلے ہوئے سیسی صورتحال پہ مسلم نون کی پارٹی پولیسی کیا ہوگی اوپوزیشن سے کیسے نپٹا جائے گا یہ جو سرکاری فرنڈ سے میڈیا سل چلتا ہے اس پہ بھی فیصلے جو ہیں اس کا اختیار مریم صاحبہ کو ہے میرا سوال یہ ہے ان اہم فیصلوں کا اختیار مریم نواز شریف صاحبہ کو کس نے دیا اگر فیصلے مریم صاحبہ نے کر رہے ہیں تو یہ راجہ زفرلاق صاحب کس چیز کی دعا ہے یہ جو جنرل سیکٹری یہ جو صدر یہ جو پارٹی کے دوسرے بڑے بڑے ادھے دار یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی کوئی سرکاری حصیت ہے کیا وہ سینئر وزیر ہیں کیا ان کی کوئی پارٹی حصیت ہے کہ کیا پارٹی کے چیرمن کے بعد وہ ہیں مسلم لیگ نون اگر کلیم کرتی ہے کہ یہ جمہوری پارٹی ہے تو جمہوری پارٹی میں مورسی سیاست کو ہم کس طرح سے کر رہے ہیں اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو فوج اگر کہیں غلط کام کرے تو ہم اس کو کرٹسائز کرتے ہیں لیکن فوج کے اندر بھی چلو ایک اور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے کہ لوگوں کی بات سنتے ہیں مشروع کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کی کچن کیبنیٹ آپ کے بھائی پہ آپ کے داماد پہ آپ کے بیٹوں پہ آپ کی بیٹی پہ مشتمر ہوگی تو یہ فیصلے اس سے باہر نہیں آئیں گے ایسے ایسے دبنگ قسم کے وزیر وہ اتنے مہدب ہو کے مریم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو سانس لینے کی بھی غوف آتا ہے دیکھیں بات نون لی کے ساتھ گلہ کس بات کا کریں ولی خان کا بیٹا اسفند یار ولی پرویز لائی کا بیٹا مونے سلائی زرداری کا بیٹا بلاول بھٹو نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شباز شریف کا حمزہ شباز پنجاب کے اندر پورا پنجاب کون چلا رہا ہے شباز شریف تو نہیں چلا رہا حمزہ شباز جو ڈسین لے لے کیا پوری کیبنٹ ملکے اس کی مخارفت کر سکتی ہے یہ وہ فیصلے ہیں قائم علی شاہ کو دیکھیں تو نفیصہ شاہ آ جاتی ہیں لیاقت بلوچ کو دیکھیں تو احمد بلوچ آ جاتا ہے یہ پاکستان کی پالیٹیکس کے ڈینے میں کوئی پرابلم ہے کہ ہم لوگ ایک ادارے بنانے میں دلچسپی نہیں ہے ڈسین میکنگ کا جو ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مشاورت کے ساتھ آپ نے کابینہ کس لیے بنائی ہے اگر مریم نواز شریف نے فیصلے کے لیے لکھا ہے اگر انہوں نے فیصلے کرنا ہے تو پھر وزراء کابینہ وہ تمام لوگ صدر صاحب یہ تمام لوگوں کو حکومت چلا رہے ہونا چاہیے مریم نواز صاحبہ کس کیٹیگری کے اندر ہیں کیا وہ حکومت کی کوئی نمائندہ ہیں مریم نواز شریف کی ڈاٹر ہیں مریم نواز شریف کسی اور کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اس موجودہ جو کیسے چل رہا ہے دو مہینے سے پاکستان میں اور کیبنیٹ میمبر کیا آپ نے بات کی کیبنیٹ میمبر تو آپس ان کے کئی لوگ آپس میں ٹاکنگ ٹرم پر نہیں ہے وکی ریشن میں نہیں ہے ان کی اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ چوراسی میمبر جو ہیں جن کو ابھی ٹیمپریلی تو انہوں نے اپنا رام کر لیا ہے لیکن وہ یہی وجہ تھی کہ جناب یہ سارے لوگ آپس میں ان کو کوئی دیکھنے والا ان کی ڈیمارڈ سننے والا کوئی نہیں ہے میں یہ سمت ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پرائیم شریف پاکستان آپ جب واپس آتے ہیں دس جولائی بارہ جولائی کو جب بھی یہ آ رہے ہیں تو ان کو ایک اہم فیصلہ کرنا چاہیے یا تو مریم نواز صاحبہ کو فوراں ایک کوئی بائی الیکشن کرائیں کوئی سیٹ وکیٹ کرائیں پی ایم 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 کی زیادی باتہ لاہور کی کوئی سیٹ ہوگی تاکہ وہ انشور کر سکیں کہ وہ وہاں سے بائی الیکشن جیتے اور اگلے دو ساتھ جو ہے ان کو ایم 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 بنا کے اور پھر جو آپ نے رول دینا ان کا فیڈرل میسٹر بنائیں ایڈوائزر بنا یا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایڈوائزر بنا لیں ایڈوائزر ٹو در پرائیم میسٹر ٹھیک نجی تاکہ وہ جتنے یہ معاملات ہیں پارٹی کے اندر والے معاملات اور یہ دوسری چیزیں پالسی میکنگ بغیرہ بغیرہ یہ جو اتنے پیٹیشن دائر ہوگی جو حکمت عملی ہے تو اس کو وہ لک آفٹر کریں اچھا کل کی میٹنگ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے کہ مریم نواز حیبہ نے جناب وہ کہا اپنے کہ پارٹی کے جو ینگ ایم ایم ایز ہیں وہ اٹھیں اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کریں along with other پارٹی فوکس ان کا ٹارگٹنگ پی ٹی آئی کے اوپر ہے اب وہ ینگ میمبر کون ہیں ینگ جناب دانیال عزیز صاحب ہو سکتے ہیں یا طلاع چودری یا کوئی اور نیک کھلاری اچھا ایک اپنٹن چیز ہے اب ایک اور ڈیولپن یہ ہے کہ اب پی ایم ایلن کے اندر لوگ جو ہیں وہ اب آئی سا نواز شیف صاحب کی طرح زیادہ نہیں دیکھیں گے وہ مریم نواز حیبہ کی طرح دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے جو دوسرے ملکوں کے سفیر ہیں وہ ہم سے زیادہ سے آنے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے قیادت نہیں ابرنی ان کو پتا ہے کہ کابنٹ کے ارکان کی نہ کوئی حصیت ہے نہ ان کی کوئی اتھارٹی ہے نہ ان کی بات مانتا ہے جو مورسی سیاست کے حمل پارٹیاں ہوتی ہیں نون لیگ جیسی اس میں اگر کسی بیرونی طاقت نے کوئی معاملہ حل کرانا ہے تو مریم نواز کا فونی حل کرانا ہے اس لیے اسی کو جساعت اعادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ وہ پبلک لیشننگ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ وہ پنے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں اصولی طور پر تو دیکھیں میں مریم نواز کی ذاتی طور پر رسپیٹ کرتا ہوں دیکھیں اگر ہم کہلیں کہ میڈیا سل چلاتی ہیں تو میڈیا سل نے ڈیلیور تو کیا ہے اگر ان کے اوپر وہ الزامات نہیں ہیں جس طرح کی ویڈیوز بلاول کی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یا جو مونے سلائی کے پراپٹی کے اندر معاملات آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مریم نواز شریف کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ سٹیٹ کے سارے فنکشنز کو رن کرنے کے لیے جو خاص پی آر کی بات کی نا تو مریم نواز صاحبہ نے جو پیچھے ہیپی برڈے والا ویڈیوز بیجن ٹو دی آرمی چیف اب پتہ نہیں وہ انہیں اپنی انیشیٹیف کی سمارٹ موو پتہ نہیں نواز شریف صاحب پوچھا یا نہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو معلوم ہے کہ اگر انہیں پاکستان کی پاور پولٹکس میں دیٹ لیور آنا ہے تو فوج کے ساتھ ان کو اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے سیجسٹر آئیں گے آنے والے دنوں میں فوج کے حوالے سے تو تمام چیزوں کو ایک طرح سے لیگلائز کر دیا جائے جس طرح فاروق صاحب نے ایک سجیشن دی کہ ان کو مشیقر بنا لیں یا کوئی اس طرح کا اہودہ دے دیں یہ تمام چیزیں تمام سوالات اٹھنا ہی بند ہو جائیں گے دنوی صاحب پہلی بات یہ ہے مسلم لیگ نون کا جو مخلص کارکن ہے جس نے مشرف دور میں مارے کھائیں ہیں جلے بھگتی ہیں اس کا حق ہے ایڈوائزر بننا یا مریم نواز کا حق ہے محض کسی پرائم منسٹر کی بیٹی ہونا یہ کوالیفکیشن نہیں ہونی چاہیے اچھے عودے کے لیے یا ایک اچھی جو سیٹ ہے اس کے لیے مریم نواز مسلم لیگ نون میں خدمات سارا انجام دیں سٹرگل کریں ایک پراپر پروسیجر کے تا ساتھ آئیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے جو اتراز ہے سب صرف ایک ایک پوائنٹ مجھے اتراز یہ ہے کہ دیکھئے جب گھر چلانا ہوتا ہے وہ بھی گھر والوں کی مرضی سے چلانا ہوتا ہے مشاورت سے مل کے اگر آپ کچن کیبنٹ بنائیں گے اور اس میں آپ کے گھر کا اہم فرق جو ہے وہ زیادہ فیصلے کرے گا تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گے پورے ملک کے معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں امپورٹنٹ تنواز صاحب دوبارہ ایک چیز کو ریپیٹ اور اس پہ امفسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نوازشی صاحب شریف فیملی جو ہے رائیویڈ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے کسی کو ادھر در اون فیملی میمبر تو لہذا یہی ایک وجہ ہے جو ان کا لیک آف ٹرسٹ اپنے امین ایز کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اپنے امپی ایز کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ویسے معاف کیجئے گا اور یہی وجہ ہے تک شباز شریف صاحب کا معاملہ ہے میری اطلاع یہ ہے کہ باپ بیٹا بھی ٹرسٹ نہیں کرتے چلیے آگے چلتے ہیں اور سپیشلی بات کریں مریم نواز صاحبہ کی تو مریم نواز صاحبہ یا کسی بھی فیملی میمبر سے اگر باہر کے لوگ آ کے مل رہے ہیں سفرا مل رہے ہیں باہر کے فورن منسٹرز مل رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کی وجہ کسی ایک فیملی کے طرف باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کو ٹرسٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے کیا سسٹم پاکستان کا کبھی آگے بڑھ پائے گا یا نہیں بڑھ پائے گا اور سسٹم نہ بڑھے گا تو دہشتگردی بھی کم نہیں ہو پائے گی اور دہشتگردی ایک بار پھر کوئٹا دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے کراچی میں دو عجیب وغری واقعات ہوئے اس کے بعد کوئٹا اس دہشتگردی کی لہر کی لپیٹ میں آگیا دوسرے روز بھی دہشتگردی ہوئی ایف سی کی گاڑی کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ چار جوان شہید گی ہوئے فیروک صاحب یہ واقعات ایک بار پھر لہر اٹھیے بیک لیش کہہ لیجے یا جو مرضی کہہ لیجے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لابس تو ہوئے آپ نے دو اچھے لازل استعمال کی ایک تو آپ نے بیک لیش کہا اور دوسرا آپ نے کہا کہ کراچی میں دیکھیں کراچی میں جب وہ ایک والیس کی ویو آتی ہے یا دہشتگردی کی ویو آتی ہے تو آپ نوٹ کریں کہ کوئٹا کے اندر بھی ایک ویو آئی ہے اب دیکھیں کوئٹا کے والیس اگر صرف بات کرنے تو ایک وقت تھا کتنے سیکٹیرین کلنگز ہوتی تھی ہمارے جو ہزارہ بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا لوگوں نے وہاں پہ آجر کیا اس کے بعد جو ظاہرین ہمارے جاتے تھے ایران سے یا ایران سے واپس آتے تھے ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا تو ایک تو اچھی بات ہوئی کہ پچھلے دو سالوں میں ان کے خلاف بڑی کاروائی ہوئی جو یہ دہشتگرد تھے جو سیکٹیرین معاملات کرنے تھے ان کے خلاف تو کاروائی ہوئی اور مثلا بڑی کامیاب ہم رہے ہمارے سیول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی لیکن اب یہ پچھلے ایک بیچ میں اچھا لل پیرنٹ بھی آیا اب یہ جو پچھلے دس تن ایک ہفتے میں دس لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی جس میں ہمارے پولیس کے الکار کہ جناب آج دو کو ٹارگیٹ کر دیا موٹر بائک پہ آئے آج چار پولیس آفسرز کو اور پولیس پرسنوں کو ٹارگیٹ کیا موٹر بائک پہ لوگ آئے اور چلے گے اور کل ایف سی کے چار جوانوں کو مانتے ہیں دو کروڑ کی عبادی یہ بڑا شہرز کو کنٹرول کرنا مشکل ہے کوئٹا تو بڑا چھوٹا شہر ہے ہم نے تو وہاں پہ کئی سال اپنا سرز کے دور وقت گزارا ہے وہاں تو ایک ایک گھر کا ایک ایک لوکیلٹی کا آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے جو سیویل ایجنسیز ہیں یا ملٹری ایجنسیز ہیں ہمارے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں بھائی موٹر سائیکل پہ لوگ آتے ہیں مارکی چلے جاتے ہیں آپ ان کو ٹریک نہیں کر سکنے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ایک تو یہ تو دی ویل ہاف تو ڈو سمتنگ اس طرح معاملہ چل نہیں سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بیک لیش کی بات کی بلکل آپ کا وہ جو افغان اور انٹیلیجنس اور راکر نیٹورک جو کریک کیا آپ نے کریک ڈاؤن کیا بلوچستان میں ایک وہ چیز بھی ہے اور افغان رفیجیز کو باہر سفراد گھٹی صاحب بڑے سٹرونگلی کہہ رہے ہیں افغان رفیجیز کو نکالا جائیں یہاں سے جو بلوچستان سوبے میں ہے اور پھر زیادی بات ہے سی پیک کا معاملہ گوادر میں چینجز آکے بیٹھ کے میرا کیاند کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باقیات ہیں سکرینڈین کلیر کی چلیں شاید وہ ابھی اتنی ایکٹیو نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن یہ جو افغان انٹلینس اینڈیوز کا نیٹ ورک کا جو باقیات ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں صحیح اور ان کو کیٹنگلی کی ضرورت ہے دیفنیٹلی ہٹ کریں گے اور بیک لیش بھی آئے گا اس لیے ہمیں تیار بھی ہونا چاہیے لیکن ترنیر صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ جب سیول ملٹری کے اندر کوئی نہ کوئی تناؤ کی باتیں گھومنے لگتی ہے گردش کرنے لگتی ہے تو پھر یہ بیک لیش زیادہ ہو جاتا ہے ایسا کوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں شہارت تھے جن کو مل رہی ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے کیونکہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے جو کوئیٹا میں چند دنوں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ واقعات ایسے نہیں ہو رہے کہ کہیں مائنز بچائی نہیں ہے اور وہاں پہ بم پھٹ گیا ہے یا کچھ ہے یہ ٹارگٹ کر کے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی ان کی اپنی حفاظت جو ہے ان کی اپنی سیکورٹی جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے بلوچستان میں کرپشن کے خلاف بڑا اپریشن ہوا ہے وہاں پہ بھارتی نیٹورک کا خاتمہ کیا گیا لیکن افغانستان والی سائٹ سے ابھی بھی وہاں پہ بھارتی جو دہشنگرد ہیں افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایک برمی میں داخلت ہے اور اس کو رکا جانا چاہیے دیکھا جانا چاہیے دیکھئے مولا منصور اختر بھی وہی سے بلوچستان کے اندر ہٹ کیے گئے تھے وہاں پہ کچھ پاکٹس ہیں دہشنگردوں کی جو اپریٹ کر رہی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی تک دہشنگردوں کی کمر نہیں ٹوپی جب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہیں یہ چند دن پہلے ایک حملہ ہوا اس سے پہلے دن اسی طرح سے یہاں پہ پشاور کے اندر سے بھی اطلاعات آتی رہی ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کو سیویلین حکومت کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ جو دہشنگردی کے خلاف آپریشن ہے اس میں جو سکم ہے وہ دھور کیے جائے اور سسٹینیبل اس کے ریزورٹ آرمی چیف نے ایک بات کہی تھی کہ سوفٹ ٹارگٹ کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ جوانوں کو نشانہ بنانے لگ گئے یہ لوگ کیا پیغام دے رہے ہیں کوئی چیف دیکھے رہے ہیں پیغام تو وہ یہی دے رہے ہیں کہ جناب اگر آپ سمتے ہیں کہ آپ نے دہشنگردی ہمیں آپ نے ختم کر دیا ہے ہمارے سیلز ختم ہو گیا ہماری پیزنز ختم ہو گی تو یہ تو غلط ہے دیکھیں امپورٹن چیز یہ ہے بروچستان میں کئی بڑی کامیابیاں ہوئی اس میں تو ساری دنیا مانتی ہیں ہم سب مانتے ہیں کہ جس پر فراریز جو ہیں جو ملٹرز انہوں نے سرنڈر کیا بڑی اتعداد میں اور ایک وقت پہ اگر آپ کوئی عادہ روز خبر ہوتی تھی کہ آج سوی گیس کی فرائنسٹیلیشن پر دھماکہ ہو گیا آج یہ بیلی کا ٹاور گرا دیا اب اس میں بھی کمی آئی ہے لیکن کوئیٹا میں تو بڑی سٹرانگ پریزنس ہے سیول اور ملٹری اور پیرا ملٹری والوں کی ایجنسیز کی ان کی پریزنس ہے ان کی موجودتی میں یہ ہونا یہ ایک چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور میرے خیال ہے ان کو وہاں پہ سختی کرنی پڑے گی اور کچھ معاملات کرنے پڑے گی سختی کرنی پڑے گی کچھ شکار پچھار ہوگی تب جا کے درشتگردی سے ہم چھوٹکارہ پاسکیں گے اور ایک یہ فوری طور پر نہیں ہو پائے گا یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے جس کو ہم لوگوں فالو کرنا پڑے گا لیکن اپنے سیم ٹائم جہاں سختی کی بات آتی ہے تو سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ مسلمانوں پر سختی کی جا رہی ہے چین میں روزے رکھنے کے حوالے سے کہا جا رہے کہ روزے نہیں رکھے جانے دے رہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ خبریں آئیں لیکن اب چین نے اوفیشلی یہ ریکویسٹ کی پاکستان سے کہ پاکستان اپنا وفت بھیجے اور سنکی اینگ صوبے کے اندر دیکھے کہ کیا واقعے میں چین نے اس طرح کی کوئی سختی کی ہے یا نہیں کی ہے ایک طرح سے اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے چائنہ کر رہے ہیں کیا چائنہ کے اندر واقعے میں یہ سختی ہے یا نہیں دیکھیں یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ سنکی اینگ جہاں دیکھیں وہی پرویسٹر سنکی اینگ اچھا وہاں پہ اوورال چین میں ہیں تقریباً بیس لاکھ کے قریب مسلمان ہیں جو اوورال کی پاپلیشن ہیں اور تقریباً اس کی عادی پاپلیشن وہ اگر مسلم جو ہیں جو کہ سنکی اینگ پرویس میں ہیں ٹھیک ہے نا جیسے اچھا اب یہ تو بات ہمیں تصریم کرنی چاہیے چینیز بھی مانتے ہیں دنیا بھی مانتے ہیں کہ اس صوبے میں ایک بڑی سخت ٹینشن ہے انٹر کمیونٹی یہ جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان چینیز نہیں ہیں اب بڑے خون ریز کلیشن بھی ہوئے لڑائی بھی ہوئے وہاں پہ بغیرہ بغیرہ اب دیکھیں یہ انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ جی وہاں پہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی یاری وہاں پہ دن میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہوتیل جو ہیں وہ کھولیں گے خاص کر جی مسلمانوں کے ہیں تو چینیز نے یہ کہا ہے کہ گورنٹ و پاکستان کی ایک ٹیم چلے گئی ہے سرکاری طور پہ افیشل وزر پہ کہ آپ آئیں آپ آکے خود ویریفائی کریں کہ سنگھ کی آئی میں کیا ہم ایسے ہماری ایک دمات کر رہے ہیں تاکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کے پرپرگرینڈر کو دیکھا جائیں تو ہماری ٹیم وہاں پہ گئی ہے لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے وہ تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ دیکھیں اگر وہاں پہ مسلمانوں کی پرسیکوشن ہور بھی رہی ہے ہمارے چین کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو ناشنل پالسی ہے وہ یہ ہے ہم نے چین کو اس طرح کرٹیسائید نہیں کرنا کہ اگر وہاں پہ مسلمانوں پہ مجھے یاد ہے اپنا قادی حسین عبد صاحب نے آج سے آٹھ دس سال پہلے انہوں نے اس معاملے میں بڑی کرٹیسزم کو تھوڑی بہت کی تھی وہ کیا تھا ان کو سپیشلی چینیز گورنمنٹ نے بلایا تھا ہمیں خود قادی حسین حمد حسین حمد صاحب نے ایک سامنال میں بتایا کہ میں گیا میں نے چینیز کو کہا کہ بھئی خدارہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہا آپ کی معاملات پر انٹرفیر کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی چھپ ہو گئے تو دوسری بات یہ ہے کہ سنگھ کی آئنگ میں جو چینیز ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے افغانستان میں اپتریننگ کیمپس کے پاکستان نے بڑا کوپریٹ کیا ہے چین کے ساتھ یہ جتنے ایکسٹریمسٹ کیمپ کو ختم کرنے میں انہوں کے درستردنگوں کو مانے ہیں بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو چین کے خلاف خبریں پھلائی جارہی تھیں وہاں پہ روزے پہ پابندی ہے مسلمانوں پہ سختی ہے اب چین نے خود کہا ہے کہ پاکستان ایک ڈیلیگیشن بھیجے وہ آکے گراؤنڈ ریالٹیز کا مطالعہ کریں اور جو چار رکنی وفض پیر کے روز گیا تھا آج واپس آ رہا ہے چین سے اس کے اندر ہماری فیصل مسجد کے امام بھی ہیں اسلامی یونیورسٹی کے ایکسپرٹس بھی ہیں چار لوگ ہیں اور انہوں نے جاگے دیکھا چین نے کہا ہے کہ ہماری اوفیشل پالیسی یہ ہے کہ ہمارے شہریوں کو مذہبی ازادی حاصل ہے یہ ہیومن رائٹس ہے دیکھیں سی پیک کے منصوبے کے بہت سے دشمن ہیں وہ بات کا بتنگڑ بھی بناتے ہیں وہ چیزوں کو توڑ مروڑ کے بھی پیش کرتے ہیں چین کے اندر کچھ جنرون پرابلمز ہیں یہ جو ایسٹ ترکمہنستان اسلامی مومنٹ ہے اس نے سنکھیانگ کے اندر وہاں پر مسائل کریٹ کی ہیں پاکستان سے تاون بھی وہ طلب کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کا جماعت سلامی کے لیڈر کوئی تین چار مرتبہ چین کا دورہ کر کے آئے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر اب چین جو ہے اگر اس نے پاکستان کو ساتھ لے کے اقتصادی رہداری کا منصوبہ اس کو مکمل کرنا ہے اس کو اپنے ایمج کا خیال کرنا ہوگا بلکہ چین کے شہریوں کو بھی خیال کرنا ہوگا جی وہ ایٹی ایم کا لیکن وہ کراچی کے اندر وہ واقع ہوگا اب دیکھیں آپ نے ایٹی ایم کی بات کی ہے ٹھیک ہے یہ چینہ کے انکٹرنل معاملہ ہے ہم اس پر دادا ان کو ان کو کرنی نہیں کریں گے لیکن جہاں پہ چین ہلسٹ بھی ویری کیرفل اور وہ یہ ہے کہ اب جب بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں چائنیز جو ہیں تو عام شاپنگ مالک بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں وہ آرے ہیں سی پیک اور یہ تمام جو پروجیک لگنے پاکستان میں اس میں ان کے جو معاشرے کے جو کرمیل الیمنٹ ہے وہ بھی پاکستان آنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے نا جی اور وہ کرمیل الیمنٹ یہاں پہ آکے کراچی میں جو ایٹی ایم والے کیسز ہوئے ہیں کہ وہ جناب گربت کر رہے تھے وہاں پہ تو مجھے ایکچولی میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح افغان جہاد کے بعد میں افغان کلچر ڈرگز کا ویپن پاکستان میں آیا ہم میں منٹلی چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ جہاں پہ سی پیک کے فوائد ہوں گے فینینشل یہ وہ ایکونوی ہماری لیکن چین کے معاشرے کے جو غلط لوگ ہیں غلط پیکٹرس ہوں گے ان کے کھانے کا طریقہ رہے ہیں سین کا طریقہ وہ بھی پاکستان میں شفٹ ہوگی دیکھیں نا یہ مختلف قسم کے جو ایس سالس کے پارللز یہاں پہ بنے ہیں آپ کو پتا ہے اب چینیز کرمیلز بھی اگر یہاں آنے شروع ہو جائیں گے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس چیز کو اس سارے مسئلے کو کس طریقے سے سولٹ کیا جائے گا تو بڑا خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ پہلے افغانستان کے ریفیوجیز کے حوالے سے ہم لوگوں نے ڈیل کیا اب چائنیز ریزیڈنس کے حوالے سے ڈیل کریں گے اپنے کلچر کو کیسے فروغ دیا جائے ہمارا کلچر محفوظ رہے گا اگر ہم جھاگتے رہیں گے اگر کلچر کی خود حفاظت کریں گے حکومت اور عوام جو کریں گے دیکھیں یہاں پہ چینیوں کے نام کے اوپر بہت سے قرائم مساج سینٹرز کا قیام عمل میں ایسی ایسی چینی لوگ یہاں پہ آئے اور انویسمنٹ کے نام پہ ان کی جو چیزیں رہیں لیکن اگر ہم اس پہ نظر رکھیں گے چینی حکومت بھی دھیان کریں پاکستانی حکومت بھی ویجلنٹ رہے اور ہمارا فوکس جو ہے وہ سی پیک منصوبے کی خوابت لانگ ٹرم میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے کافی مسائل پیدا ہوں گے جب یہ چینیز آکے یہاں پہ کئی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے لوکل میریجز بھی ہوں گی اور پاکستانی پاپلیشن میں مرج ہوں گے ان کے اپنے چینی ٹاؤن بنیں گے ان کے اپنے چینی بازار ہوں گے اتنے اپنے چینیز ہوتیل ہوں گے سی پیک کے اوپر بڑے ہوتیل ہوں گے لیکن ایت سیم ٹائم اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوں گے جس طرح دوسرے ممالک کے اندر انٹر کلچرل جس طرح سے ہارمنی ہوتی ہے پاکستان کے اندر بھی ایک طرح سے ٹولرنس بڑھے گی دوسرے کلچر کے حوالے سے لیکن ات سیم ٹائم ہم لوگوں کو اپنے کلچر کو محفوظ بنانے کے لئے بھی بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے لیکن اپنے کلچر کو محفوظ بنانے سے پہلے اپنے شہروں کو محفوظ بنانا پڑے گا ہمارے شہر تو بارشوں سے محفوظ نہیں بارش ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم حالت دیکھتے ہیں اس کے اوپر حیرانی ہوتی ہے کہ بہت بڑے دعوے کرنے والے لوگ بھی ان کے دعوے تمام کے تمام بارش کے اندر ایسے ہی بہت جاتے ہیں کراچی کا بھی یہی حال ہوتا ہے کراچی کے پارش سرین علاقوں کو دیکھ لیں یا سب سے پسماندہ علاقوں کو دیکھ لیں جو ہی بارش ہوتی ہے اور ابھی مونسون کا آغاز ہے بارش ہوتے ہی تمام دعوے پانی میں بہت جاتے ہیں ترمیسا دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاکستان کی اقتصادی شہرک وہاں پہ سادھی ٹاؤن ڈوب رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کتنی تیزی سے پانی کی صدا بلند ہو رہی ہے حکومت کا ہی نظر نہیں آ رہی ہے تین سو نوے فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں کرنٹ لگنے سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں سیوریج کا نظام جو ہے جواب دے گیا سڑکیں پانی سے بھری ہوئی ہیں یہ جو برانے رحمت ہے یہ کراچی کے شہریوں کے لیے زہمت کا باعث بن گیا سیوک جو سہولتیں ہیں وہ ڈسٹرپ ہو چکی ہیں پانی نہیں آ رہا ہے ایسی صورت میں سندھ کی حکومت نے کراچی کے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے ہم شور مچاتے رہیں اس پروگرام کے اندر میڈیا کہتا رہا ہے کہ یہ جو ندی نالے ہیں یہ جو سیوریج کا سسٹرم ہے اس کی پراپر صفائی ہونی چاہیے یہ تو ستر سال سے ہم شور مچا رہے ہیں کس کو نہیں پتا تھا کہ منسون آنی ہے کس کو نہیں پتا تھا کہ منسون یہ ٹونٹی پرسنٹ اس مرتبہ زیادہ ہے کس کو نہیں پتا کہ بارشوں کے دوران نکاسی کے مسائل ہو گئے لیکن کوئی ایسی ہیلپ لائن ہے جو کراچی کے لوگوں کو بتائے کہ سادھی ٹونگ کا پانی اس میں شہری کیا کریں کیا حکومت ہے جو بتا سکے کہ کب پانی نیچے اترے گا کیا کوئی حکومت ہے جو لوگوں کو بتا سکے کہ سیورج کا نظام کیسے حکومت نے ایک بات کہی ہے اور چپ سادھی ہے اس نے کہا ہے کہ کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں وہ بوریوں کے اندر اینٹیں بند کرتی ہیں اور وہ آکے نالوں کے اندر پھینک جاتی ہیں ہم کیا کریں ہمیں ناکام کرنے کوشش کی جائے اگر ایسا ہے تو یہ بھی تو حکومت نے روک رہا ہے اتنے ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو اپنی ناکامی کو ایک طرح سے اعتراف کریں اس کے بعد مصطفی ہو جائیں گے یہ تو ہمارے ہاں کلچر ہے نہیں یہ تو آسکنگ فور دو مو جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں اور نہ یہ کبھی ہوگا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قائم علیشہ صاحب نے جناب 47 کروڑ کا اعلان کیا ہے کہ ان نالوں ان کو سوائی کے لیے اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جناب یہ تو دو مہینے پہلے میٹ والوں نے پریڈک کیا تھا کہ جی یہ ہم 20 پرسنٹ زیادہ نومل ریند ہوگی پاکستان میں تو آپ تیاری کریں فلڈز کے لیے وغیرہ وغیرہ اچھا یہ 47 کروڑ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے یہ کہ جی اس میں اید کے بعد عمل ہوگا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پیسہ بھی لوگ کھا جائیں گے حالانکہ ویل موجود ہے تین دن پہلے کیا میں اپنا سین دیکھ رہا ہوں اپنا سکرین پہ کہ جناب ہیوی مشین بھی نالوں کی صفائی کریں بارش کو دوران بھئی یہ کام آپ مہینہ پہلے بھی کر سکتے تھے ایک لیے بلاول بھٹو نے کل کیا کہا انہوں نے کہا کہ جب بجلی ٹرپ کیے بائیدر میں ہو تین سو نوے نہیں ہے وہ رات کی خبر ہے آٹھ سو بانہ فیڈرز جو نے ٹرپ کیے بجلی بھی نہیں ہوگی بجلی نہیں ہوگا پھر پمپنگ سٹیشن دے بجلی نہیں ہوگی تو پانی بھی ختم ہو جائے گا آپ بلاول بھٹو کہہیں کہ یہ سندھ کے عوام کے ساتھ انتقام ہے کون لے رہے ہیں انتقام سندھ کی اپنی حکومت لے رہی ہے بھائی بلاول صاحب یہ تو قائم علی شاہ صاحب یہ تو آپ کی اپنی حکومت پیپل پارٹی ہے آپ تو خود انتقام لے رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ سندھ کے عوام کے ساتھ تنمیر صاحب صرف ایک سوال دو ہزار دس کے سوپر فلڈز کے بعد کس کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی وہ سمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس طرح کے فلڈز آتے رہیں گے اب بھی بتا دیا گیا کبھی ہم لوگوں نے کسی سال میں تیاری نہیں دیکھی کسی سال میں تو رہم کرے بات یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں اگر یہ صفائی ہو جاتی پانی کی نکاسی ہو جاتی تو یہ جو اتنے کروڑوں روپے کے فنڈز ابھی اچانک جاری کیے گئے ہیں انسانوں کو بچانے کے حوالے سے اس کو پھر اس میں سے کمیشن کیسے ملتا کیسے کیا جاتا یہ ابھی اس میں سے کچھرا نکالیں گے بارش ہوگی کچھرا دوبارہ چلا جائے گا پھر فنڈز نکلیں گے لوگ دیاریاں لگائیں گے دیکھیں جی ایم کیو ایم کے جو الیکٹرڈ میمبرز ہیں لوکل گورنٹ کے ان کو بلکل صحیح کی کمپلینٹ ہے وہ اتنے سے دیر سے الیکشن ہوئے ان کو وہاں پہ لوکل گورنٹ نہیں بننے دے اگر لوکل گورنٹ ہوتی ہیں ایس چاویشت ہوتی ہیں فنڈز ہوتے تو یہ معاملات بہتر ہوتے ہیں اور دوسرا کراچی کے عوام سے مجھے یہ ہے کہ لگتا ہے کراچی کے عوام بچارے بہتس ہو گئے ہیں اب وہ ان کے دیو لسٹا بلٹو فائٹ فور کراچی ایم کیم کی صفائی مہم کدھر گئی یہ جو لوگ جھاڑو لے کے آئے تھے سڑکوں پہ اب باہر نکلیں اگر بلدیتی الیکشنوں کو نہیں وہ مان رہے کم از کم آپ تو محلان ساتھ کریں جس صوبے کے چیف جسٹس کا بیٹا اغواہ ہو جائے اس صوبے میں کیا رہ گیا پیچھے مجھا باتا چلیے بھاروک صاحب بریک کی طرف جانا ہے لیکن اس سے پہلے یہ کہ کراچی کے اندر جو ہو رہا ہے ایم کیم بھی بہت سارے ٹائم سندھ حکومت میں رہی ہے سندھ حکومت کا حصہ رہی ہے اس ٹائم پر یہ چیزیں تمام یاد نہیں آتی رہی اب فوری طور پر جب ٹی ایس پی آ گئی تو اس کے بعد جھاڑو پگڑ کے تمام کام کرنا یہ بھی تھوڑی سی آرٹیفیشل چیز ہو جاتی ہے کراچی کے عوام آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی بارش ہوگی جس کو وہ واقعی میں انجوائی کر پائیں گے اس کو ابرے رحمت سمجھ پائیں گے ندی نالوں کا منظر نہیں پیش کرے گی تمام کی تمام سڑکیں کراچی کے جو شہری ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے نظر آرے ہیں سو دھکومت سے لیکن سن دھکومت ایک بار پھر سوئی ہوئی نظر آرے ہیں بلابال بھٹو صاحب کس کو مورد اعظام ٹھہرائیں گے یہ بھی دیکھنا ہے لیکن ابھی ہمیں جانا ہے بریک پر اور بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کی کچھ ایسی چیزیں شہس ارکیوں کا حصہ بنی ہوئی تھی کچھ دنوں سے جس کے بارے میں بہت زیادہ شرمندگی کا سامنہ کرنا پڑ سکتا تھا لیکن شرمندگی کا سامنہ کرنے کی بجائے پنجاب حکومت ان فیصلوں کے حق میں ان کے دفاع کے لیے میدان میں آگئی ہے پنجاب حکومت تا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی پولیس افسران ہیں ان کی تقرری یا ان کی پروموشن جو کی گئی وہ 99 فیصد صحیح اور میرٹ پہ کی گئی مورال گر رہا ہے پولیس کا یہ کہا جا رہا ہے فاروق صاحب اگر مورال گر رہا ہے تو مورال اس ٹائم پر نہیں گر رہا تھا جس ٹائم پر ایک جونئر افسر کو اٹھا کے سینئر افسر کے اوپر لگا دیا گیا تھا دیکھیں بلکہ صحیح بات ہے لیکن آپ نے کہہ دیا پروموشن ہمیں کہنا چاہیے آؤٹ آف ٹرن پروموشن سارا مسئلہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہے آؤٹ آف ٹرن پروموشن کیوں ہوتی ہے خاص کر پنجاب پولیس کے اگر بات کریں جو پنجاب کی ہے دیکھیں نا مارڈل ٹاؤن جو ہے مارڈل ٹاؤن کا وہ میسکر نہ ہوتا اگر یہ پولیس کے لوگ جو بھی تھے کرمنس تھے جو بھی تھے پولیس کی بڑھگیا تو پہلی تھی نا تو جو انہوں نے وہاں پہ کاروائی کی چودہ لوگوں کو معصوم لوگوں کو انہوں نے مار دیا نہتے لوگوں کو اور دوسی بات یہ ہے کہ یہی پنجاب پولیس ہے انہوں نے دوہزار چودہ میں بھی جو تھوڑا بہت یہاں میں مومنٹ ویڈیوز کو کنٹرول کیا ویسے دھرنے تو سلامبواد بھی ہوئے امپورٹن چیز کیا ہے دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں ہفتوں میں یہاں پہ پھر دھرنے ہو سکتے ہیں یہاں پہ سٹریٹ ایجیٹیشن ہو سکتی ہے عوامی تحریک کی پی ٹی آئی کی پتہ نہیں پیپلز پارٹی کا کیا فیصل ہوتا ہے وہ پتہ لگے گا تو یہ پنجاب پولیس کو خوش کیے بغیر ان کو سیٹسفائیڈ کیے بغیر پنجاب گومنٹ ایک دن بھی آگے نہیں چل سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ان سے بہت بڑے کام کرانے اگر خدا نہ خواستے یہ نراز ہو گئے اور یہ آوٹر ٹرن کا معاملہ جو ہے یہ ریزولڈ نہ ہوا پولیس پرسنل کی اپنا ریکوارمنٹ کے مطابق تو جناب یہ دھنے جو آنے والے ہیں اس میں بڑی پنجاب پولیس ان کے لیے پرابلم کر سکتی ہے اچھا اب ہی امپورٹن جو بات سمجھنے والی ہے کہ شکر ہے کہ تھوڑا سا رانہ سنالل صاحب نے کل معاملہ کنٹرول کیا ہے یہ بچھے مسجد میں ان کی میٹنگ تھی خاص کر وہ جو رینکرز ہیں جو نیچے سے آتے ہیں پولیس سرویس کے لوگ نہیں ہیں تو وہاں پہ فیصل ہوا کہ لیگل طریقے سے اس معاملے کو آگے چلائے جائے گا مطلب عدالت میں جائیں گے جی عدالت میں جائیں گے اور تک کیس لی کے طریقے سے جو ہے وہ لڑیں گے لیکن کل بھی پھر وہ جو بات سامنے آگئی کہ جناب ان رینکرز نے کہا کہ یہ جو پولیس سرس والے لوگ ہیں جو آتے ہیں سی ایس ایس کے ذریعے اور یہ فیڈل کمیشن کے ذریعے جناب یہ ہمارے حقوق جو ہے ہمارے حقوق پہ یہ ڈاکھر ڈال رہے ہیں اور ہمارے رائٹس جو ہیں وہ بیلنس کرنا بڑا ضرور ہے زائرہ پولیس کے اندر بھی ایک طرح سے ڈیویزن پائی جاتی ہے ایک طرف یہ تمام افسران ہیں جن کے آؤٹ اف ٹرن پرموشن کی جاتی ہے دوسری طرف یہ تمام لوگ ہیں جو نیچے سے اٹھ کے اوپر آئیں اب ان کے اندر بیلنس کیسے گری گے پنجاب حکومت شباہ شریف صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ پنجاب کسی فیکٹری کا نام نہیں ہے جہاں پہ کلر کو کہا جائے کہ چیف ایگزیکٹیو جو ہے اس کی منیٹرنگ کرو رپورٹ دو بعد میں اس کلر کو پرموڑ کر دیا جائے نہ ہی یہ ذاتی جائداد ہے پنجاب پرموشنے کہ آپ جس پہ خوش ہو جائیں بادشاہ سلامت اس کو پرموشن دے دیں نہ قانون کا خیال رکھیں نہ آئین کا خیال رکھیں دیکھیں یہ سارے لوگ گٹھے ہو کے گئے تھے اور انہوں نے رانہ سناولہ کو بتایا کہ بھائی صاحب آپ کے کہنے پہ سارے گھرکنوں نے کام کی آپ نے کہا مابرہ عدالت بندہ مار دو ہم قاتلانہ پلیس ہم مقابلے کرتے رہے آپ نے کہا فلان سیاسی مخالف کو ذرا کھنچ دو ہم اس کو کھنچتے رہے آپ نے کہا دھرنوں میں پرفارمس دو ہم نے وہ پرفارمس دی آپ نے کہا ہم نے الیکشن جتوائے اب سارا کچھ ہم نے مارلٹون اپریشن کرو ہم نے وہاں چودہ بندے مار دیئے آپ کے خاطر اب جب ہمیں پروموشن ملی ہے تو آپ ہمارے لیے نہیں کر رہے دیکھیں جو لوگ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں ان کا کریکٹر دیکھیں شیخ علاو دین نے اسمبلی میں بات کی دوترے لوگ ہیں کیا پاکستان میں یہی چاند لوگ دیانت دار رہ گئے ہیں بھئی مجھے بتائیں عمر ورک نے میرے لیے کیا کیا پاکستان کے عام آدمی کے لیے پنجاب کے عام آدمی کی ڈکیتی کو پکڑ کے لیا یہ تو جن وزیروں کے لیے ان شریف فیملی کے لیے جن لوگوں نے خدمات سارا انجام دی ان کو آٹ آف ترمی اگر یہ خدمات کے بات کر رہے ہیں وہ شیخ علاو دین صاحب کی بھی آپ نے بات کی شیخ علاو دین صاحب کہتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں پروموشن دی گئی ان کی خدمات کی بنا پر دی گئی یہ خدمات کہا ہیں کس کو ہیں کس نے دی وہ خدمات جس کا میں نے بھی ذکر کیا تنویز صاحب بھی ذکر کر رہے اور ہم کھل کے بات کر رہے ہیں یہ سرویسز رنڈڈ ہے ان لیگل سرویسز چلے کچھ نیگل بھی ہوں گی اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ یہ سارے لوگ انہوں نے ٹھیک ہے کچھ لوگ ان میں میرٹ پی ہے ڈیزرونگ لوگ بھی ہوں گے بغیرہ اس طرح لیکن ایک بڑی بوری صورتحال سے پنجاب گورنمنٹ بچ گئی ہے آئی ہوپ دی آف کم آؤٹ آف دن اور وہ یہ ہے دو دن پہلے ان کا پلان یہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے ہم یہ جو پچاسی ایس پی ڈی ایس پی جو جن کو آپ نے اویس کی بنایا ہے ہم آئی جی آفیس کے سامنے دھرنا دیں سی سی توہین ادالت ہوگی جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ لوگ لا انفورسنگ ایجنسی کو ایسے بھی حفظت ہے سنیں پھر اس کے بعد یہ بھی خبر آئے کہ ہم شاہی قلعہ میں جا کے سب اکٹھے ہوں گے وہاں پروٹیسٹ میٹنگ وہاں پہ ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کو یاد ہو کہ جب چیف میں چرتے غلام مصطفیٰ خر صاحب ارلی سیونٹیز میں پنجاب کے پولیس کی سٹائک ہوئی تھی دیکھیں نا اور وہ اس سے بڑا کریسس پاکستان میں پنجاب میں کریئٹ ہو گیا تھا میرا خواہل ہے کہ یہ اس صورتحال کو اگر انہوں نے کنٹرول نہ کیا اتنے پانیوں میں ہیں کس طرح فیصلے ہو رہے ہیں میں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اس معاملے میں انٹروین کریں اور یہ جو قانون کی عملداری ہے اگر پولیس کے اندر نہیں ہوگی سر میں لاہور کے لائی پروگرام میں نام نہیں لے سکتا میں ان تھانوں کے ایسے چوز کے نام بتا سکتا ہوں جو خود کرائن میں ملوث ہیں جو کرائن کے اڑے چلا رہے ہیں اور وہ لوگ گورنمنٹ کے منظوریں نظر جو ہوتے ہیں کون کہتا ہے کہ یہ جو ایم این ای ایم پیز ہیں یہ ساری پولیٹکس جو ہے یہ پولیس اور پٹواریوں کے ذریعے کرتے ہیں اور جو اچھی طرح میں دیتا ہے اس کو پروڑ کر دیتی ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ علاقے کیسے جو کو پتا نہ ہو کہ اس کے علاقے کی اندر کیا ہو ان پولیس آفیسلز کے لیے اب تو یہاں مال روڑ بھرا ہونا چاہیے مزارے ہونے چاہیے جو ایک چیز میں یہ لا انفورسمنٹ ایجیزیز خاص پر پولیس ہو گئے اور اگر یہ اس طرح کی کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے یہ انلیگل ہے کوئی یہ پولیس والے آئین اور کانون کے مطابق پروٹیسٹ نہیں کر سکتے اگر انہوں نے زیادہ ایکسٹریم قدم لیا تو وہ کس زمین میں آتا ہے میوٹنی کے زمین میں آتا ہے ان کے خواب بڑی سنگین کاروائی ہو سکتی آئین اور کانون کی تو بہتر ہے کہ اس کو لیگل طریقے سے حال کریں اور یہ جو کہ جی دھرنا دیں گے تو فلا کریں گے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لیگل انلیگل کی بات کریں تو بہت ساری ایسی گاڑیاں بھی ہیں جو انلیگل نمبر پلیٹ لگائے پھر رہی ہیں سپیشلی اگر کراچی کی بات کریں اور چیپ جسٹس صاحب کے بیٹے کے حقوا کے اندر بھی جو گاڑی استعمال ہوئی اس کی نمبر پلیٹ ایس پی نمبر کی تھی یعنی پولیس نمبر پلیٹ کی تھی یعنی ایلیگل تھی ایسی گاڑی جو کہ جالی نمبر پلیٹ کے ذریعے تمام کام کرتی پھرتی ہے اور اس کو کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا ہے ایسی کئی گاڑیاں پورے پاکستان میں پائی جاتی ہیں لیکن پنجاب نے اس کا ایک اچھا سلوشن نکال ہے پنجاب میں یونیورسل نمبر پلیٹس لگانے کے بارے میں بات کی جاری ہیں یہ نمبر پلیٹس کے اندر چپ بھی نصب ہی جائے گی جو کہ پولیس کو مدد کرے گی گاڑی کو ٹریک کرنے کے لیے حوالے سے بھی اور گاڑیوں کے جالی نمبر پلیٹس اور جالی نمبر بھی نہیں لگ پائیں گے تنمیر صاحب ایک اچھا قدم ہے سندھ حکومت کو بھی اپنانا چاہیے اسی بات اس میں دو تین باتیں پنجاب میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو نئی گاڑی سڑک پہ آئے گی وہ بغیر نمبر پلیٹ کے نہیں آئے گی یعنی جو جو ڈیلر بیچے گا وہ ہی گاڑی کی ریجسٹریشن کر دے گا اور جو اس کو نمبر پلیٹ ملے گی اس کے اندر جیسا آپ نے بتایا کہ ایک چپ لگی ہوئی ہوگی اگر اس گاڑی نے ٹیکس پہ نہیں کیا تو وہ گاڑی فوری طور پہ اس کی لوکیشن ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اس کو پکڑا جائے گا اگر کوئی گاڑی چوری کی ہوگی اس کو فوری طور پہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکے گا دیکھیں ہم جس طرح اپنی سوسائیٹی کو ڈیجیٹالائز کرتے جا رہے ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ بن رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو شناختی کارڈ کے اندر ایک سم لگی ہوئی ہوتی ہے ہم یعنی موٹر وی کے اوپر جو گاڑیاں چل رہی ہیں نادرہ کی چپ کے ساتھ ہم سب لوگوں کی لوکیشن پتا کر سکتے ہیں اس وجہ سے ہمارے سوسائیٹی کے اندر کرائم کم ہوگا یہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم پیشرفت ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہوئی ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے اندر انہوں نے یہ جو جرم کا اور گاڑی کا تعلق ہے اس کو منیمائز کرنے میں مدد میرے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر واقعی یہ اس قسم کی نمبر پیٹ لگا رہے ہیں جن میں چپ بھی لگے ہوں گے بغیرہ بغیرہ اور پھر مزہ ہے کہ پھر یہ حمزہ شہباز ہو گئے اور یہ باقی جو ایلیٹ ہے پنجاب کی وزر ہیں ان کی ایم پی ایز ان کی گاڑیوں میں بھی لگیں تو پھر بہت کچھ پتہ لگے گے کون ٹیکس دیتا ہے کس کی گاڑی چوڑی والی ہے اور کس کی گاڑی جو ہے اس پر انہوں نے ٹیکس دی دیا ہوا ایک سائز وغیرہ یہ ہو بات تو تب بڑے گی لیکن میں اسے ایک طرف ہے یہ کہتے ہیں جی 2018 سے 2018 نہیں ایک اور چیز ہے 2018 سے جو نمبر پیٹس آئیں گے ان پر سٹی کورڈ نہیں ہوگا ابھی تو لکھا ہوتا ہے نا ایلی مطلب ہے یہ لاہور کی گاڑی ہے پنجاب سے جب اسلام بات کی گاڑی آتی ہے اس پر آئی سٹی لکھا ہوتا ہے تو ہم لاہور میں ایڈنٹیفیک کرتے ہیں یہ اسلام بات سے گاڑی آئی ہے وہاں ریجسٹر ہے دیکھیں سٹی کورڈ ہونا بہت ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لاہور میں جو گاڑی آئی ہے یہ بھاولپور سے آئی ہے یہ ملتان سے آئی ہے اس سے تو تمام شہروں میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے گاڑی آئیڈنٹیفائی ہونا چاہیے آپ پنجاب کا بھی لکھیں لیکن سٹی کورڈ بھی ساتھ ہونا چاہیے ضروری یہ سلمان صوفی صاحب یہ پتہ نہیں کون سا ویسٹر موڈل جو ہے وہاں پہ لکھے آرہے چاہیے اور ہمارا اپنا جو لوکل ڈینمکس ہیں ہمارا اپنا جو نظام ہے اس کے مطابق آپ کو کام کر رہے ہیں لیکن ویسٹر موڈل کے اندر بھی نیچے وہ لکھے ہوتے ہیں وہ ان کا سٹیٹ تو لکھا ہوتے ہیں نہیں سٹیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سٹیٹ آپ لکھیں جس طرح پرویس پنجاب ہے لیکن سٹی کورڈ ہونا ضروری ہے یہ سٹی کورڈ کے کیوں گائب کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے صحیح ہے بہت ساری گاڑییں اس طرح چوری کی سمگلنگ کی اس سے بھی اس کی بھی روک تھا موسیقی کیا کسٹم پیٹ گاڑیاں نہیں ہوتی چاند دن پہلے ہم نے دیکھا تھا غلام مصطفہ گھر کی گاڑی اس کی نمبر پلیٹ جیلی نکلی ریجسٹریشن اس پہ ڈیوٹی پیٹ نہیں تھی پریویز خٹک کی گاڑی آئی اس کو روکا گیا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا دیکھیں یہ جو الیٹ ہے ایک تو اس کو قانون کے دائرے کے اندر لانا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے محض ایک نمبر پلیٹ لگنے سے ملک میں صوبے میں انقلاب نہیں آسکتا اگر یہ اسی طرح پروٹوکول چلتے رہے عام آدمی کے لیے اشارے بند ہوتے گئے اگر چیف منسٹر کا کافلہ جو ہے اس کے لیے عام آدمی کو تکلیفیں ملتی رہی اگر ٹریفک کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو یہ سارے لوگوں کو ضابطے کے قانون کے تحت اپریٹ کرنا چاہیے وہ وزیر ہو وہ سینے وزیر ہو وہ چیف منسٹر ہو یہ جو تھوڑی دیر کے لیے عوام میں گھل مل جاتے ہیں خبر بن جاتی ہے پھر چیف منسٹر صاحب دیکھیں دی مجھے چپ نمبر پلیٹ پر چپ لگانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں میں سمت تو سیکیورٹی پونٹی فیوز اچھا قدم ہے آپ گاڑیوں کو ٹریک کر سکیں چوری والی گاڑییں پکڑی جائیں گے اور جنہوں نے ٹیکس دی دیا وہ تمام چیزیں نوٹ ہو جائیں وہ ہونا چاہیے جیسا ہمارے آئی ڈی کارڈ میں بھی ہیں لیکن سٹی کورڈ ہر حالت میں ہونا چاہیے یہ پنجاب گورنمنٹ کے فیصلہ جو ہے سلمان سریز آف کا ٹھیک نہیں ہے اگر سندھ امپلیمنٹ کر لے تو سندھ سے آدھے جرائم تو ویسے ہی ختم ہو جائیں نہیں آپ کی بات صحیح اگر یہ یہاں پہ ہو رہا تو پھر سندھ میں بھی ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ہر صوبہ میں ہونا چاہیے کارڈ کلنگ کی بات کی جاتی ہے تمام چیزیں اس سے کم از کم کچھ حد تک ریڈیوز ہو پائیں گی لیکن تب جب یہ ایکولی امپلیمنٹ ہو غریبوں پر بھی اور امیروں پر بھی غریب تو ویسے ہی روتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ میری مفلسی میرا جرم ہے کوئی اور میری خطا نہیں کچھ اسی طرح کا مسئلہ ہوا نظری ایک غریب باپ نے اپنے تن سالہ بیٹے کو قتل کر دیا قتل کیوں کیا کیونکہ یہ دانے والی ہے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے بنائے نئے جھوٹے پہنے اسی طرح کی ایک معصومانہ ڈیمانڈ کر دی اس بچے نے اپنے باپ سے لیکن اس کو سزا کیا بھگت نہیں پڑی تنویر صاحب کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا یہ سٹوری نہیں ہے یہ بڑی دکھ بری داستان ہے لوگ کتنے چاہو سے شادیاں کرتے ہیں کس طرح دعائیں اولاد کے لیے مانگتے ہیں پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے مٹھائیں تقسیم کرتے ہیں اس بندے نے اپنا بیٹا مار دیا یہ کیا کچھ باپ کر سکتا ہے کہ اپنا بیٹا مار دیا کس لیے بیٹے کا جرم کیا تھا اس نے عید کے لیے کپڑوں کی فرمائش کر دی کہ بابا مجھے نئے جھوٹے چاہیے نئے کپڑے چاہیے میں کہا ڈوب مرنا چاہیے اس صبح کے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کو اور ان سارے لوگوں کو جو پاکستان پر اختیار رکھتے ہیں اور غریب آدمی کو اتنی بھی استطاعت نہیں دے سکے ہم ستر سالوں میں کہ وہ اپنے عید کے اوپر یہ کوئی عیاشی ہے ایک جوڑا لینا سوٹ کا یہ معاملہ صرف عبد الرشید جو مصدور تھا اس کے بچوں کا نہیں ہے ڈسکا کے اندر ایک عورت جو ہے وہ اس لیے اس نے زہر کھا لیا کہ جناب اس کو عید شاپنگ کے پیسے نہیں ہے میاں چننو کے اندر یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے کتنے غریب لوگ ہیں آپ ذرا شام کو شباز شریف صاحب بڑے چھاپیں مارتے ہیں ذرا گلبر کے اندر دیکھیں کہ منی مارکیٹ کے راؤنڈ باؤٹ پہ کتنے لوگ گرینری پہ سو رہے ہیں کتنے لبرٹی راؤنڈ باؤٹ پہ سو رہے ہیں کتنے کیٹر کے اندر سو رہے ہیں دیکھئے کہا ہے اقتصادی ترقی کہاں ہے اس آگڈار کے دعوے اگر کہاں ہے وہ کورپریٹ سیکٹر کی کمپنیاں جو بڑے بڑے دس دس ہزار پے کے عید سوٹ بناتے ہیں کبھی کسی نے غریبوں کے لیے مدرہ سور بے کا سوٹ بنایا ہم بیسے یہ مہت جو ہے ہمارے ترقی کے دعوے چھوٹے ہیں بلکل دور ہوتے رہے ہیں لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ وزیر آزم صاحب ہیرلز میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ایک غریب باپ اپنے بچے کو مار رہے ہیں کہ عید کا ایک جوڑا نہیں دلا سکتا دیکھیں نا یہ اس طرح کے واقعات جو ہے میں آ رہا ہوں جو آپ نے پوائنٹ دیا لیکن اس طرح کے واقعات پہلے بہت ریلی سانی آتے تھے اب ایک دو سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی ایک تو جب زیادہ بات ہے جب میڈیا بھی دکھاتا ہے کہ بزار میں اتنا گامہ ہے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں تو جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں 30, 40 to 50% are below the poverty line آپ ان لوگوں پر دیکھیں ان لوگوں پر کیا بیٹھتی ہے کہ جناب ہم ایک جوڑا جو ہے یہ لے رہے ہیں تو ہم نے جوڑا نہیں لے سکتے کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم 50% لوگ جو ہیں ہم ایر پر نیک کپڑے نہیں اپنا پھرید سکتے دیکھیں جہاں پر جو آپ نے بات کی آپ کے ملک کا وزیراعظم ان حالات میں جب ان کو پتا ہے اور گراؤنڈ ریالیٹیز کی ہیں وہ ہیریٹز میں شاپنگ کریں گے مارکسٹ پینسل کی شاپنگ کریں گے جو پیسے نواز شریف کے استقبال پر لگ رہے ہیں وہ پیسے ان غریبوں کو ہیریٹی کرتے ہیں سن لے جہاں پر آپ کی بات سوئیے جو پرائیمشن صاحب ہیں ان کے بات سنوں کے اوپر سوری مجھے بار بار بات کرنے بہتری ڈھائی کروڑ پر لگ رہا ہے کہ جناب اس کی رینوویٹ کیا جائے اور اس کے علاوہ وزیراعظ صاحب چلے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں کل بھی میں نے کہا تھا دو عرب کا جہاز جو ہے وہ ایک اور لینے جانے تو مجھے آپ نے بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کر دیئے میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے ہمارے محترم عساق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ آپ جناب یہ دال مہنگی ہوگی آپ جا کے کیا کھالے مرگی کھالے سارا بات یہ ہے میں تو کس کس بات کی منصور علی شاہ صاحب کو نوٹس لنے کا کہوں ابھی تک کسی نے اس مزدور کے اس واقعے کا نوٹس لیا کیا میاں چنوں میاں چنوں اور دسکا میں جہاں بچوں نے زہر کھایا کسی نے نوٹس لیا کہاں ہے اس علاقے کے مخیر حضرات وہ لوگ میں مجھے فاروق صاحب کہتے ہیں کہ سخت لفظ استعمال کیا میں کہہ رہا ہوں لوگ امیر لوگ کس طرح سو گئے اس گلی میں جہاں ایک مزدور نے اپنے بچے کو مار دیا اور وہاں پہ باقی لوگوں کو اس بات کا کیوں احساس نہیں ہوا وہاں کا ڈپٹی کمیشنر وہاں کا کونسلر سر ایک اللہ کی عدالت بھی ہے درنا چاہیے کل کو یہ واقعہ کسی کے ساتھ پیچھا سکتا ہے یہ وہ لوگ یعنی یہ اکیسویں صدی ہے مریخ پہ جا رہی ہیں جدید قومیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کراچی میں لوگ کہہ رہے ہیں گھروں میں پانی آگیا خدا کے لیے یعنی لوگ پانی مانگ رہے ہیں یہ اید یہ اید پاکستان کے غریبوں کے لیے اید کے کپڑے مانگ رہے ہیں یہ جنرلسٹ نے آزم نے چند سال پہلے اس لیے خود کوشی کر لی کہ اس کی مانے کہا کہ اید آگئی ہے آپ کو تنخاری بھی پیشہ یہ اید لگتا ہے کہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے کچھ زیادہ بھاری ہوگی نا وزیر آزم صاحب ہے آج پاکستان میں پریزنٹ accuse عن پاکستان موجود نہیں ہے آج پاکستان میں جو چیرمنสینیٹ موجود نہیں ہے آج پاکستان کے پرین مرسزت یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہے وہ پرین مرسزت صاحب اور چیرمن سینیٹ صاحب تو گئے نا عمرہ کے لیے ٹھیک ہے نا جی پرین مرسزت صاحب ویسے باہر ہے جو موجود ہیں اس میں سے کتنے لوگوں نے ان واقعات کا نوٹس لیا ہے ارکانی اسمبلی حسن الرحمن آجاتا سراج الحق ان کے گھر چلا جاتا کوئی ایک بیس کروڑ میں ایک ہو جو غریب کا درد حسوس کرتا ہے تو دیکھیں آج کون پاکستان میں موجود ہے خدا نہ خواستہ آج کچھ کرسل پاکستان میں ہو جائے دشمن پاکستان پر خدا نہ خواستہ حملہ کر دے تو آپ مجھے یہ کہتے ہوئے اب کئی لوگ اختلاف کریں گے آپ کا ضروری ہے کہ ہر سال آپ جائیں ہر مرتبہ آپ جائیں عمرہ کریں ضرور کریں آپ نے ساری عمر کرتے رہے لیکن حج بھی پہلا فرض ہوتا ہے میں اس دسکشنی میں جانا جاتا ہوں کہ آپ کی ملک کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جہاں ہم حج عمرہ کے ماشاء اللہ سعادت سے اپنے آپ کو سرشار کرتے ہیں لیکن at the same time جو غریب عوام ہیں ان کی خدمت اس سے بھی بڑی خدمت ہے ناظرین ہمارے یہاں غربت کی سطح سے لوگ نیچے جاتے جا رہے ہیں اور امیر امیر تر غریب غریب تر ہوتا جا رہے ہیں یہ جو گیپ آ رہے ہیں یہ پاکستان کے آنے والے حالات کے لیے ڈیجرس ہے اس کے حوالے سے اگر حکومتوں نے آگ سے کوئی حکمت عملی پیدا نہیں کی یا تتیب نہیں دی تو پھر آنے والے وقتوں کے اندر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے جہاں عید کے کپڑوں کے لیے ایک تین سال کا بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو دے وہاں کے حکمرانوں کو خدا کے سامنے پیش ہونے کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ موسیقی